ہر ماہ تین دن روزے رکھنے کا بیان سیدہ معاظہ الادویہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ہر ماہ میں تین روزے رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں پھر پوچھا کہ کن دنوں میں روزے رکھتے تھے انہوں نے کہا کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے کسی بھی دن روزہ رکھ لیتے تھے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے رسول اللہ نے مجھے تین باتوں کا حکم کیا ایک تو وطر پڑھ کر سونا دوسرے جمعہ کے دن غسل کرنا تیسری ہر مہینے میں تین روزے رکھنا سنن نسائی کی روایت ہے دوہزار چار سو دس نمبر پر عبداللہ بن عمر بن آس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں تو روزہ رکھتے ساری رات نماز پڑھتے ہو میں نے ارس کیا صحیح ہے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو روزہ بھی رکھو اور بے روزے کی بھی رہو نماز بھی پڑھو اور سو بھی جاؤ کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تم سے ملاقات کرنے والوں کا بھی تم پر حق ہے بس یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ دس گناہ ملے گا اسی طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا ابو ذر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ابو ذر جب روزے رکھے تو مہینے میں تین دن روزے رکھو تیرمی چودمی اور پندھرمی تاریخ میں تیرمیزی کی روایت ہے سات سو اکسٹھ اب یہاں پہ جو فرق آ رہا ہے اس میں تطبیق یہ ہے کہ تیرمی چودمی پندھرمی کا بھی روزہ رکھ سکتے ہو لیکن اگر نہیں رکھ سکا کوئی جیسے خواتین کے لیے تو خاص طور پر مشقت ہو جاتی ہے تو مہینے میں کسی بھی وقت وہ تین روزے رکھنا چاہیں تو کوئی حرش کی بات نہیں حتیٰ کہ مردوں کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے